ہلو فرنڈز ای ورکم ٹو گلیپل ڈیفنس آج کی بسونا ہم ڈسکس کریں گے کہ انڈیا نے کہنا ہے کہ ان کے سولڈرز کی چینیز سولڈرز کے ساتھ ایک ہائی ایلٹیٹوڈ کلیش ہوئے جس میں ملٹپل انجریز جو ہیں وہ انڈین سولڈرز کی سامنے آئی ہیں تو انڈیا اور چینہ کے جو کلیشز ہیں ٹروپس کے یہ ریسنٹلی جو ہے ایک ہائی ایلٹیٹوڈ ایریا کے اندر جو ہے یہ کلیشز ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت ہی سیریس انسیڈنٹ ہے سپیشلی کانٹیسٹڈ ماؤنٹنیس بارڈرز کے اندر سپیشلی دو سال کے بعد تو تقریباً جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اندر جو ہے دونوں کنٹریز کے سولڈرز کے آپس نے تیڈلی کلیشز ہوئے تھے جس میں بہت سی سولڈرز جو ہے ان کی کلنگ بھی ہو گئی تھی تو دیسمبر 9 کو پیپل لیپیشن آرمی کی سولڈرز چھو تھی ہیں انہوں نے نوشنیل بارڈر جو کہ تبانک سیکٹر کے اندر ہے اور نانچنل پردیش جو ہے انڈیا کی ایک سٹریٹ ہے فار نورٹ اسٹرن انڈین سٹریٹ جس کو اوپر چینہ جو ہے کلیم بھی کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے چینیز سولڈر جو ہے انہوں کا فیس آف ہوا انڈین سولڈرز کے ساتھ اور ایک جو ہے سکریمش سی ہوئی ہے جس میں دونوں سائٹ کی طرف جو ہے کچھ انجریز ہوئی تو یہ یہ انڈین آرمی کا کہنا تھا اپنی سٹریٹمنٹ کے اندر تو انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ دونوں کنٹریز نے جو ہے اپنے جو کانفریکٹس کو ریسولف کر دیا دسپیوٹ کو اور کوئکلی جو ہے اس ایریا سے ویڈریو بھی کر دیا تو انڈین پارلمنت کے اندر Tujze کی دن انہوں نے کہا کہ در منیسٹر جو ہے انہوں نے انہوں نے اور کیا کوئی انڈین بورنڈر کو اس کی اندر کو دستریٹمنٹ کیخص تھا تو انہوں میں کہنا تھا کہ دونوں کنٹریز کی سولڈر جو تھے وہ ہند to انہوں نے دیلے سے فٹی پا سر کے اندر انہوں نے تھا کہ مجھے سپسوڈرز کی جو ہے تو جب چینیز فرم منسل سے پوچھے کہ ان کے پاس کوئی سپسیفک ٹیٹیلز نہیں ہے لیکن باردر سیچیشن جو کافی حد تک سٹیبل ہے ان کا کہنا دے کہ ہم نے جوہے کمیونکیشن انشور کی ہوئی ہے دونوں سائٹ پر انڈیا اور چینہ کی درمیان تو اگر ہم دیکھیں تو پیچھلے کافی ڈیکیٹ سے انڈیا اور چینہ جوہے ان کے نیمریس جوہے کلیم سامنے ہیں ان کانتیسٹیٹ مانٹنیس باردر ایریاس کے اندر تو انڈیا اور چینہ کی جو باردر ہے وہ 2100 مائلز ہے اور جو تقریباً انٹائر ہمیلائین رینج کے اندر سٹریچ کرتی ہے تو 1962 میں دونوں کانٹریز نے ایک بلیڈی وار جوہے وہ بھی فائٹ کی تھی ایک ہائی ایلٹیٹیوٹ وار جس کے اندر جوہے دونوں کانٹریز نے جوہے وہ کانٹیسٹیٹ ٹیٹریٹریز کے اوپر کلیم کیا تھا تو چینہ جو تھا اس نے حرون ناچل پردیش کا جو ایریہ اس کو کیاپٹر کر دیا تھا اور اس کو کلیم کیا تھا کہ اس کا پارٹ آف ساؤ تھبت ہے لیکن اس کے بعد چینہ نے اس کا کانٹرول انڈیا کو واپس کر دیا تھا تو ریسنٹی دونوں کانٹریز کے جو سولجرز ہیں انہوں نے ایکشل لائن آف کانٹرول کے اوپر جوہے پیٹرولنگ کیے تو 1996 میں جوہے بائی لیٹرل اگریمٹ ہوا تھا انڈیا اور چینہ کے درمیان تو اس میں جو دونوں کانٹریز کی بارڈر ٹیٹریز ہیں وہ جوہے لوڈڈ ویپنز کیری نہیں کر سکتے اور کچھ پارٹ آف دی بارڈرز جوہے ہیں جس میں کچھ جوہے لائن آف ایکشل کانٹرول کے ایریاز ہیں جس کے اندر کچھ پیٹرولنگ پوائنٹس میں ہیں چاہاں پہ دسپیوٹٹ جوہے ہیں اور ٹیریٹری کے اوپر چینیز اور انڈین سولجرز جوہے ہیں وہ ایک دوسری کے ساتھ سٹینڈ آف کرتے رہتے ہیں لیکن جو ارانچل پردیش کے جو ایریہ ہے یہ ایک ایسی ایریہ جس کے اندر جوہے ہیں اس طرح کی کچھ پوائنٹس میں مارک نہیں ہوئے اور یہ ایک ایسی ایریہ ہے جس کے اندر جو دونوں کانٹریز کی سولجرز ہیں وہ اکسر جوہے ہیں اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں تو 2020 کے اندر بھی دونوں سائٹس پہ ہم نے دیکھا کہ ان کے درمیان ایک تسل اور کانفرک سٹارٹ گوتا ہے جب انڈیا نے ایک روڈ کنسٹرکشن سٹارٹ کی تھی لڈاک کے ریجن کے اندر اور یہ جو ہے لڈاک کا جو ریجن ہے یہ فار نورڈرن ایریہ ہے انڈیا کا اٹھ اینڈ آف انڈین ٹپ تو اس میں جون ٹوئنٹی انڈین سولجرز جو تھے اور انہوں نمبر آف چینیز سولجرز جو تھے ایک بڑی جو آپس میں کلوان ریور ویلی کے اندر تو اس کے اندر ان کی ڈیتھ ہوگی تھی تو ٹوئنٹی انڈین سولجرز کی ڈیتھ پورٹ بھی تھی لیکن چینیز سولجرز کے نمبر جوہاں معلوم نہیں ہے تو اس میں سولجرز نے ایک دوسرے کو سٹونز کے ذریعے اور اس کے لاؤ جو ہے دوسرے شارٹ ویپنز فائر آمز جو ہے وہ یوز کیے تھے اور ایک دوسرے کو کلیف سے جو ہے وہ گرائے بھی تھا اور پھر اسی سال ٹوئنٹی ٹوئنٹی سپٹیمبر مجھے گن چھوٹس جو ہے دونہ طرف سے فائر کیے گئے تھے جو کافی سالوں کے اندر جو ہے ایک یونیک انسیڈنٹ تھے تو ابھی بھی بھی جو کلیشیز ہوں ہیں سنہوں نے ہندنٹ آف سولجرز چھوٹے ہیں اور اس کے اندر جو ہے اسی طرح کے انہوں نے جو ہے ویپنز پرمیٹیف ویپنز چھوٹے ہیں وہ یوز کیے تھے تو اب یہ چیز لینے کی کیا یہ باقی میں اترے سیریس کلیشیز ہیں جس کے پر جو باقی میں انکریز ہو سکتی ہیں کہ نہیں تو یہ چیز اگر تکلیر نہیں ہے تو 2020 کے بعد دونوں کنٹریز کے جو کور کمانڈرز ہیں دونہ سائٹ کی ملٹریز کے انہوں نے تقریبا 16 ٹائمز چھوٹے ہیں آپ اس میں میٹنگز کیا اور نیخوشیئٹ کیا کہ وہ بل بیک کریں گے فرم لائن آف ایکچال کنٹرول ان لداخ ان ٹاکس کا پھر یہ فائدہ ہوا تھا کہ دونہ سائٹ کی جو روپ سے انہوں نے ویٹرول کیا تھا سپٹیمبر کے اندر ڈیفرنٹ پیٹرول پوائنٹ سے جہاں پہ وہ پہلے سے اپنے کیمپس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو اس تک اس ڈیویلپمنٹ کو بزرر کیا جاتا ہے کہ بہت ہی ایک پوسیبل ٹرن آراؤنڈ ہوگا ہے انڈیا اور چینہ کی ریلیشنشپ کے اندر لیکن اب دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلیشیز دوبارہ سے انکریز ہونے شروع ہو گئے ہیں لیکن چینیز ٹروپ کی جو پیٹرولنگ ہے وہ ریڈیوس نہیں ہو سکی ہے لہداخ کے اندر تو یہ کہنا تھا انڈیا نارمی چیف کا انہوں نے کہنا تھا کہ بارڈر سیچویشن سٹیپل تو ہے لیکن انپریڈکٹیپل ہے اور یہ ارناشل پردیش کے جو اریا جو کہ انڈیا کے نورت ایسٹ کے اندر ہے تو اس کے اندر جو ہے بہت ہی کم ملٹری بلڈپ جو ہے دیکھا گیا لیکن وہاں پر سیچویشن ابھی بھی ٹینس ہے تو وہاں پہ جو لوکل اپوزیشن پولیٹکل لیڈر ہے جو پولیٹیشن ہیں اپوزیشن میں اور ایون جو بھارتی ہے جنتہ پارٹی بی جے پی کے اندر ہے انہوں نے وارننگ دیا اپنی کورنمنٹ کو کہ جو چینیز انکریشمنٹ ہے وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے اور چینیز بڑی تیزی سے بارڈر کے پرچے انفرسٹرکچر کو بیلڈ کر رہے اور سٹیلمنٹس چوہے وہ کر رہے ہیں نیادہ بارڈر جس کو ابھی تک نیو تیلی نے کنٹسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اس کے اگنس چوہے کسی کی سمکی سٹیٹمنٹ دیئے یا کوئی ایکشن لیا ہے تو چینیز بھی کہنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کافی تحسی سے یو ایس کے قریب آ رہا ہے جس میں ملٹری کورپریشن جو ہے وہ سافت نظر آ رہی ہے اور اسی من جو ہے یو ایس آر می کی الیونتھ ایر پانڈ ڈیویزن جو تھے انڈیا انڈیا انڈین کانٹر پارٹس کے ساتھ جو ہے وہ ایکسرسائز بھی کی تو یہ ایکسرسائز جو ہے وہ سکیجول تھی انوالی لیکن ان کو دیکھا جارہا ہے کہ ایک بہت سیمبولیکلی سگنیفیکنٹ جو ہے ایکسرسائز ہے بکاوز یہ جو ایکسرسائز کندکٹی کی تھی صرف 65 مائل سے جو تھیں چینیز بڑڈر سے دور انہوں نے کندکٹ کی ہیں اور اس کے اندر مونٹن وارفیر اور ڈیزاسٹر ریلیف آپریشن کے اوکر یو ایس آر می اور انڈین آر می نے مل کر آپریشنز کیے ایکسرسائز کی تو یہ جو ایکسرسائز تھی یو ایس ٹروپس کے ساتھ انہوں نے وائلیٹ کیا سپیریٹ آف بڈر ایگریمنٹ بیٹوین در ٹو کنٹریز یہ چینیز فران منسٹر کا کہنا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کنڈیوسیف نہیں ہے اسے میشل تریسٹ چینڈی اور چینی کے درمیان وہ دسٹرب ہوگا تو اپنی انویل چینی ملٹری پاور ریپورٹ جو پیش ہوئی تھی نیومبر ٹویٹی نائی کو تو پینڈے گون کا کہنا تھا کہ چینیز آفیشلز چھو ہیں انہوں نے وان کیا تھا یو ایس آفیشلز کو کہ وہ چینی اور انڈیا کے ریلیشنشپ کے اندر انٹرفیرنس کرنے کی کوشش نہ کریں تو فرنس یہ تھی آج کی بورٹکاست جس میں ہم نے آپ کو ریسنٹ فلیشز شکل ہوئے انڈین آرمی اور چینیز آرمی کے دمیان ان کے بارے انفرمیشن دی کوئی چاہاں کوئی سٹرکل پرسپیکٹیو اور کانٹسٹ بھی پتا ہے کہ ان بورٹر ایریاس کے اندر کانٹسٹڈ بورٹر ایریاس کے اندر کیوں اس طرح کی انسیڈنٹ ہو رہے تو اس کی بیچھے جو ہے پوری ایک ہیسٹری ہے 1962 سے جو سٹارٹ ہوئی ہے تو ریسنٹلی جو ایک ہمیں ایک بیس پیریویڈ نظر رہا تھا ان انڈین اور چینیز آرمی دمیان